یومِ آشورہ کے دن امامِ عالی مقام کے جو روزہِ مبارک ہے اُن کا موڈل بنا کے اور جلوس کی صورت میں نکالتے ہیں۔ تو یہ کوئی غیر شرعی کام تو ہے نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام کے روزہِ مبارک کا موڈل لکڑی سے بنا کے نکالنا گناہ ہے تو مولانا الیاس قادری کو بھی منع کرو وہ گمبتِ خضرہ کا موڈل بنا کے نکالتا ہے یہ بارہ رویہ اول پہ۔ آجا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کا موڈل بنا کے وہ نکالے انہوں نے تو سائیکل کے اوپر گمبت خضرہ بنایا ہوتا ہے لکڑیوں سے تو میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اب سے پہلے تو ایسے بندوں کو بھی لوگ سنتے ہیں تو مجھے ان لوگوں پر ہی حیرت آتی ہے کہ جو اس سے علم دین سیکھتے ہیں جس کی شکل صورت بھی یہ بتاتی ہو کہ بندہ اس کا خود اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور جیسے بچپن میں آپ نے دیکھا تھا وہ جادوگر ہوتا ہے کپڑے کا گڑھا بناتا ہے اور بچوں کو روک کے رکھتا ہے کہ آپ تھوڑا روکے ابھی ہے زندہ ہو جائے گا تو ان سے زیادہ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اس شخص کی ہے اس طریقے کے بہترین کافر ہوگی باتیں کو سنتے اور ان کو مسلمان جانتے اور ان کو بہت بڑا عالم دین سمجھتے جو عوم کو اور اللہ کو ایک بتاتا ہو جو بسم اللہ اور عوم کا ترجمہ ملا کر کرتا ہو اور محمد وغیرہ اور ان کے ترجمے میں اور ہندو مائیتھولوجی کی باتوں کو مکس کر کے بتاتا ہو تو ایسے گمرا شخص کے بارے میں سوال کرنا فضول ہے لیکن جب اس طریقے کی بات لوگ کرتے تو جو تازے بنانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خواہش کی بات اس میں سے نوٹ کر لیتے ہیں کہ گمبد خزرہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اس کو بھی گھمایا جاتا ہے اور عالی حضرت نے اس کو منع نہیں لکھا تازیہ کیوں منع ہے اور وہ بھی تو سیم چیزیں موڈل تو موڈل ہے تو سب سے پہلے ان گواروں کو یہ چیز نہیں معلوم کہ گمبد خزرہ اور تازیہ کے اندر سب سے بڑا اور میجر فرق کیے ہیں کہ گمبد خزرہ جو ہے وہ ہو بہو اسی طرح نقل ہے جس طرح وہ اصل ہے تو اس کی وہ کوپی ہے اور وہ دیکھنے سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ مدینہ شریف کی گمبد یا کعبے کا موڈل ہوتا ہے تو وہ دیکھنے سے سمجھ آتا ہے کہ کعب آئے یا کسی بھی مزار کی اگر کوئی بندہ ایک ڈیمو بناتا ہے یا کوئی آرٹ بناتا ہے اس کو گھر میں لگاتا ہے یا ایسے موقع میں بارہ رویل اول میں گھوماتا ہے یا گمبد وغیرہ گھوماتا ہے اور بھی دیگر ولیوں کی مزارات کی گمبدیں ہوتی ہیں وہ گھومائی جاتی ہیں اس میں اور تازیہ میں سب سے بڑا فرق ہی ہوتا ہے کہ جو گمبد ہوتی ہے وہ اصل نقش کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اور وہ دیکھنے بھی وہی لگتی ہے لیکن تازیہ جو ہے وہ امام حسین کا مزار لگتا ہو ایسا آج تک تو دیکھنے میں نہیں آیا دوسرے یہ کہ جو تازیہ ہوتا ہے وہ ایک بیلڈنگ نومہ شکل میں ہوتا ہے امام حسین کا مزار اس طرح کا نہیں ہے تو اگر ان گمبدوں میں کوئی امام حسین کی گمبد بنایا اور وہ دیکھنے میں بلکل ویسا ہی ہو یا مزار کی جو ہے وہ ایک ڈیمو ہو اور وہ خاکہ بلکل ویسا ہی ہو کہ جیسا اصل مزار کا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی ناجائز اور منع نہیں کرتا لیکن جو آج کل کے دور کے تازیہ ہیں کمپیٹیشن ٹائپ تازیہ یا ہر سال جو چینج ہوتے اس کا جو ہے نا اصل کسی مزار سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ فرضی ایک من گھڑت کھیل کود تماشے کے لیے لوگوں نے چیزیں بنا دی گئیں دوسرے یہ تو گمبد خزرہ جو ہوتی ہے نا ہر بارہ رویل اول پہ اگر بنائی جائے تو وہ دس سال بھی بنائی جائے تو اس کا موڈل سیم ہوتا ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے جو علماء نے اس کو منع نہیں کیا تو اگر آپ بھی کسی مزار کا نقش بنائیں گے تو اس کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا چاہے وہ امام حسین کا مزار ہوئے حضرت علی کا ہو لیکن وہ دکھنے میں ہونا بھی تو مزار ہی چاہیے نا کہ جو دیکھنے سے بھی بندہ دور سے اس کو خود فیل ہو جائے کہ ہاں یہ اس مزار کی کوپی بنائی گئی ہے تو گمبت خزرہ والے کیس میں تو یہی ہے کہ وہ سیم چیز بنی ہوتی ہے کہ جو وہاں آپ کو دکھ بھی رہی ہوتی ہے اصل اور اسی کا ڈیمو بنا ہوا ہوتا ہے لیکن تازیوں دیکھ کر کوئی ڈیمو اس کا اصل نہیں کہہ سکتا کہ وہ تماشے کی ایک چیز ہے اور بلڈنگ نمائی یہ کوئی مزار نہیں ہوتی سب سے بڑی چیز دوسرے ہے کہ بعض لوگ اس میں کہ تازیہ داری جو ہے وہ وارث پاک نے اور غریب نوازنی بھی کی ہے کافی جذباتی اس میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو ان بزرگوں کے مسلک کے اوپر ہیں اور ان کو تازیہ کے اندر ہی ہے مسلک اور بزرگ فوراں یاد آتے ہیں اس کا بھی کوئی شرعی طور سے اور پختہ ثبوت نہیں ہے کہ وارث پاک نے تازیہ داری کی ہے کیونکہ بہت ساری کتابوں میں بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر شاہوں نے روایت من گھڑت ایڈ کر دی پرنٹ کر دی تو کوئی چیز بزرگ کے نام پہ کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے بعد والے لوگ اس پہ لکھتے ہیں اپنے پاس سے باتوں کو ایڈ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو جائز کرنے کے لیے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور یہ آج کا کوئی نیا کام نہیں ہے پہلے کے بزرگوں پہ بھی محدیسین کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف نسبت کر دی گئیں حالکہ ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور حدیثوں کے اندر بھی جو ہے رافظیوں نے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا بعد میں پرنٹ کیا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حدیثوں کے ہی مطانے جبکہ اس کا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا دوسری بات بلفرز مان بھی لیا جائے کہ چلو وارس پاک نے اگر تازہ در کیے تو کیا اس وقت کا تازہ اور آج کا تازہ ہے یہ کہ اس کا کسی کے پاس ثبوت ہے کہ وہ جو تازہ بنا تھا یہ اس وقت جو بنایا گیا تھا وہ مزار کی شکل تھی یا یہی ڈراما بنایا گیا تھا اتنا بڑا یہ گمبد نمہ اور اتنی بیلڈنگ نمہ بنایا گیا تھا تو اس کا بھی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو واقعی ترتیب کے ساتھ ہو کہ ہاں بھئی کوئی مستند ذرائع سے کہ وارس پاک نے تازہ بنایا تھا وہ اسی طرح تھا دوسرے کہ تازہ بنایا تھا کہ اس کو پر اسی طریقے سے ڈھول باجے بجاتے ہوئے اور ہنگامہ کرتے ہوئے لوگ جاتے تھے تو اس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ صرف منگڑت لوگوں نے بزرگوں کی طرف نزبت کر دی اپنے جذباتی ہونے کی وجہ سے تاکہ ان کو ایک راستہ نکل جائے اور راستہ ان کو مل جائے کہ اس طریقے کا معاملہ ہے کہ جب بزرگوں نے کہا تو ہم بھی کریں گے بعض لوگوں کو یہ غمان ہے کہ آلہ حضرت نے تازہ داری کو وہ ناجائز نہیں لکھا یہ مولانا لوگ اپنے پاس سے بتاتے ہیں تو آپ نے بڑوں سے کہاوت سنی ہوگی کہ ساون کے اندھے کو ہر جگہ ہرا ہرا نظر آتا ہے وہی حال ان جاہلوں کا ہے کہ جنہوں نے آلہ حضرت کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں تو ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آلہ حضرت نے اس کو ناجائز حرام اور بدت لکھا ہے جو آج کل یہ خرافاتی تازہ داری ہے باقی نیاز وغیرہ حیثال سواب کرنا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوئی بھی منع کرے گا اور جتنے بھی تازہ والے ہیں یہ خود اپنے باپ دادا کی برسی پر اگلے سال دھول باجے نہیں کرتے لیکن ان کو امام حسین کے سال سواب پر یا ان کی شہید ہونے والے دن ان کو دھول تاشے بجانا ان کو یاد رہ جاتا ہے لیکن اپنے کبھی گھر کے مرہوموں کی برسی یا تیجے پر اس طریقے کا معاملہ نہیں کرتے تو یہ جو تازہ داری کی مثال گمبت سے دی گئی ہے جاہلانہ مثال کہ تازیہ گمبت گندر کوئی حرج نہیں ہوتا تو تازیہ میں کیوں ہے وہ حرج اسی لئے ہے کیونکہ وہ فرضی بنایا گیا ہے اور وہ نقل اور بالکل سیم کوپی ہے اور اگر آپ کوپی بنائیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوپی بنا سکتے ہیں محرم میں اگر گمبت بالکل ویسی ہی بنائی جائے مزار پاکی اور اس کو رکھنا چاہے کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دھول تاشے وغیرہ تو اس میں گمبت کے ساتھ بھی نہیں نکلتے شاید بارہ رویل اول میں تو جو خرافاتیں ہوتی ہیں تازیہ کے ٹائم پر وہ بارہ رویل اول کے ٹائم پر نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ دونوں کے موڈل میں بھی فرق ہوتا ہے تو وارث پاک کی طرف نسبت یا غریب نماز کی طرف نسبت کرنا یہ لوگوں کو اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ایک راستہ نکالنے والی بات ہے اور دوسرے یہ کہ ہم وارث پاک کیا غریب نماز کے مقلد بھی نہیں اگر انہوں نے کوئی کام ایسا کیا ہے بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جو شریعت بعد میں منع کرتی ہے یہ اس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس کے اندر بگاڑ اتنا کہ اس کے اندر خراوی یا خرافات پیدا ہو گئی تو اب وہ کام ہمارے لیے اس سے بچا جائے گا اگرچہ اس وقت میں انہوں نے کیا بھی ہو کیونکہ ہم مقلد جو ہیں وہ امام آزم کے ہیں وارث پاک کے نہیں ہیں اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا